دوستو ڈی آ ڈیو نے ایک بار فیر کمال کر کے دکھایا ہے اور بتا دیا ہے کیوں اسے بھارت کی سب سے اچھے ہاتھیار بنانے والی کمپنی میں جانا جاتا ہے دوستو ڈی آ ڈیو کے اس کام سے تیزیز کے ایکسپورٹ سے جڑی بڑی شماسیاں حل ہو گئی ہیں دوستو آخر کار ڈی آ ڈیو نے صدی سی ایجیکشن سیٹ کوڈیبلپٹ کر لیا ہے جی ہاں دوستو ایک خبر کے انوشار ڈی آ ڈیو نے ایک صدی سی ایجیکشن سیٹ کو سپلتہ پوروک بناگر تیار کر لیا ہے جس سے تیزیز کی ایکسپورٹ میں آنے والی ایک بڑی شماسیاں حل ہو گئی ہے اور ساتھی ڈی آڈیو نے سو تھرٹی ایم کی آئی کے لیے ایجیکشن سیٹ کا پیراسیٹ ڈیبلپٹ کیا ہے دوستو ڈی آڈیو کا یہ قدم تیجس کے لیے ایک گیم چرنجر ثابت ہوگا اور ساتھی ارجنٹینہ تیجس کو خرید سکتا ہے دوستو آپ سبھی اس خبار پر کیا بیچار رکھتے ہیں اور بھارت کو تیجس میں لگنے والے سوی کامپنینٹ کو دیش میں بنانا چاہیے یا نہیں کمنٹ میں اواز لکھیں دوستو اگلی خبار کے انصار بھارت کے سعودی سی میڈیم بیٹ لسی ایم کی ٹو مطلب تیجس ایم کی ٹو کے ڈیبلیمنٹ کا کار تیجی سے آنگے بڑھ رہا ہے جس پر ایڈی اے نے کھلا سکیا ہے کہ ایڈی اے تیجس ایم کی ٹو کے ٹرینر ویرینٹ کو وکشت کرنے جا رہا ہے جسے جلی تیار کر لیا جائے گا لیکن انڈین ائر فورس کو تیجس ایم کی ٹو کے ٹرینر کی کوئی عوض سکتا نہیں ہے جس پر ایڈی اے کا کہنا ہے کہ تیجس ایم کی ٹو کو انٹرنیشنل ایکسپورٹ مارکیٹ میں ادھک آکر سک بنانے کے لیے ٹرینر کو ڈیولپٹ کیا جا رہا ہے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ہمارے ویڈیو کو انتہ تک دیکھنے کے لیے دھنواد جہند